اللہ اور اسے میں محبت بھی نہیں کہتا بلکہ محبت ہے یہ بھی محبت یہ اسٹیٹ کا سجانا علماء کو بلانا سیرت کا سننا سیرت کا سنانا پورے محلے کو سجانا بریانی اور پلاو بنانا یہ بھی محبت ہے لیکن یہی محبت نہیں محبت کے دلیلوں میں سے ایک دلیل محبت کے ثبوتوں میں سے ایک ثبوت اور مڑوال کے مسلمانوں میرے آقا جگہ گرو پرافیت محبت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی وہ واحی ذات ہے جس سے ہم کیا محبت کرے کائنات کا ذرہ ذرہ محبت کرتا ہے یہ زمین محبت کرتی ہے آسلان محبت کرتا ہے چاند محبت کرتا ہے سورت محبت کرتا ہے کوئی مانے یا نہ مانے آپ کو پتی ہے دلدوں سے سنیں میرا نبی آپ کا نبی بلکہ ساری دنیا کا نبی میرا نبی جو بولتے نا وہ محبت میں آ کر بولتے حالانکہ ہمارا نبی صرف ہمارا نہیں سب کا نبی تین چیزیں ایسی ہیں جسے مسلمان بھی کہہ نہیں سکتا کہ یہ تین چیزیں صرف ہماری ہیں ہاں آئے گھر میرا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں میرا گھر یہ گاڑی میری ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ گاڑی میری بغلا میرا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بغلا میرا لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جسے مسلمان کو بھی یہ کہنے کی اجازت نہیں کیا یہ تین چیزیں صرف مسلمان کی ہے بلکہ تین چیزیں ایسی ہیں وہ پورے کائنات کی ہے یہ کہہ اللہ سمجھنا آرہی ہے مابون صاحب اللہ صرف مسلمانوں کا نہیں اللہ صرف مکے والوں کا نہیں اللہ صرف مدینے والوں کا نہیں حضرت اللہ صرف مسلمانوں کا نہیں سب کا کیا ڈلیل کیا سبوت کیا بھرو یہ کہہ گے لو جوان اور سے سنیں کسی لو جوان کو کسی مسلمان کو اٹھنے کی اجازت نہیں جل سے رسم کے دور پر نہیں منانا جل سے حقیقی محبت کو سامنے رکھ کر بنانا جلسے میں آمے والے بھی جلسہ سننا جلسہ منامے والے بھی جلسہ سننا جلسے میں جن کو بلاتے ہیں وہ تمام حضرات بھی جلسہ سننا مجھے معلوم ہوا ہمارے یمبلے صاحب آ کر گئے یہ میری گزارش یہ ہے کہ یمبلے حضرات اکثر مصروف ہوتے ہیں لیکن ہماری مصروف صیحت سے تو زیادہ نہیں ہو سکتی گروہوں سے زیادہ کون مصروف ہوگا سامیوں سے زیادہ کون مصروف ہوگا بندیتوں سے زیادہ کون مصروف ہوگا فادروں سے زیادہ کون مصروف ہوگا علماء کا کہنا تو کیا ہے علماء سے زیادہ مصروف کون ہوگا میں جاوید بھائی سے بڑی محبت کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ جب جلسہ رکھیں گے جن حضرات کو آپ بلائیں گے اور تو پھر آپ سے لے کر دعا تک کا وقت لے کر بلاؤں تاکہ وہ بھی سنے ہم مولی صاحبہ کیا بولتے بول کر ان کو بھی معلوم ہونا تھا کیونکہ مولی صاحبہ پر ڈاؤٹ ہے منزیدوں پر ڈاؤٹ ہے مدرسوں پر ڈاؤٹ ہے ڈپتے والوں پر ڈاؤٹ ہے ڈاؤٹ ہوا کیوں یہ ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے دور رہنے سے خریب رہنے سے ڈاؤٹ پیدا نہیں ہوتا جب بھی جہاں بھی یہ ایک دوسرے دور ہوتے ہیں تو ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے جب آپ سے قریب ہوتے ہیں اندر رہنے والا ڈاؤٹ بھی دور ہوتا ہے مثال دے تو سمجھو سنڈری کی سوری سنڈری ہلڈری بھی نہیں ہجر رہی بھی نہیں بہت شاہد ایک مثال میرے پاس پیسلے بھی آتے ہیں ایک پیسلہ آیا سوہر بیوی پر ڈاؤٹ کر رہا ہے سوہر بیوی پر ڈاؤٹ کر رہا ہے زمانہ یہ موڈی لانے کے بعد تو اب دوت زیادہ ہوگا میرے پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں سے بہنوں سے میری بچیوں سے ساتھ ساتھ کہتا ہوں اتنا اچھا پیغام دینا چاہتا ہوں اور اس پیغام کی صرف مسلحان عورتوں کو نہیں ہر عورت کو جس کے ساتھ میرا انسانیت کا رشتہ ہے ملک کا رشتہ ہے خدا کی تصمت تمام رشتوں تک میں اس پیغام کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ میری مہیلائے میری ماں میری بہنے تم اپنی عزت کی حفاظت اگر کرنا چاہتی ہے تو مضبوط گیت بنانے کی ضرورت نہیں تم اپنے آپ کو موبیل سے بچا لو تمہاری عزتیں محبوظ ہو جائیں گیتہ بنانا لاکہ دالا کفلہ دالا یہ بھی ضروری ہے لیکن سب سے بڑی حفاظت اس دور میں مہیلہ ہوگی کب ہوگی دب ان کے ہاتھ میں موبیل نہیں ہوگا اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں دوسرے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہوں میں ایسور کی قسم کھاتا ہوں میری مسلمان بچی میری مسلمان بہن جو سویٹین ایئرز کی ہو ایٹین ایئرز کی ہو ٹونٹین ایئرز کی ہو والد میں پرنے والی ہو اس کے ہاتھ میں موبیل دیکھ کر مجھے جتنی تقلیب ہوتی ہے خسم اللہ کی ایشور کی قسم اس کائلات کے بنانے والے کی قسم سورج کے کا اگر اس کے ہاتھ میں مبئی دیکھتا ہو تو مجھے بہت تکلیف ہو ہمارے کا. اسلام کا سبق یہ ہے کے پاس کپڑا نہیں اسے بھی کپڑا تو اگر کوئی مسلمان مانتا ہے اسے دیدے پر اللہ اور عیشور جتنا دیتے ہیں ہندو اگر کوئی پوستا ہے سدال کرتا ہے بھی مانتا ہے سدال لگاتا ہے اسے ایک روپیہ دو روپیہ پانچ روپے دس روپے دیتے ہیں یہ بیان نہیں ہے یہ تقریر نہیں ہے یہ ایسی بیانی بات نہیں ہے آپ آجاؤ ہم اپنی کتابیں بیان کر دیں گے یہ مسلمان اگر مجبور ہو کر سوال کرتا ہے دید مانتا ہے اسے ایک روپیہ دیتے ہیں پانچ روپے دیتے ہیں دس روپے دیتے ہیں بتاثر پہ دیتے ہیں ہمارا اللہ ہمارا عیشور کسی غریب کی مدد کرنے پر جو دیتا ہے وہی دیتا ہے اتنا ہی دیتا ہے وہی دیتا ہے جب ہندو کی مدد ہمارے قرآن نے کہیں بھی لکھا نہیں ہے ہمارے جنت گروہ پرافی محمد نے کہیں بھی یہ نہیں کہا صرف مسلمانوں کی مدد کرنا وہ تو کہتا ہے انسان تو انسان جانوروں کی بھی مدد کرتا ہے وہ جانور تو جانور میرے دوستوں میرے بھائیوں میری پہنوں پیار کا محبت کا اس سے بڑا سبخ کیا ہو سکتا ہے جس کو جگت گروہ نے دیا درخت کے پاس پہ ساب نہ کر درخت کا تو ٹی جھار پیشا پانون آتا دنگلور میں تو زیادہ آتا موزم ہی کھنٹا ہے موزم ہی کھنٹا رہا تو تیسا باتا ہے موزم اگر گرم ہوتا پسینہ بانکر نکل جاتا ہے اندر کا پانی تیسا باتا ہے آہا اسلام قرآن جگت گروہ کیا کیا سکایا کیا کیا بتایا کیا کیا کہا کیا کیا فرمایا کھانا بھی کھانے کا طریقہ پانی بھینے کا طریقہ سونے کا طریقہ کپڑے بہنے کا طریقہ راستے میں جانے کا طریقہ بیچنے کا طریقہ خریدنے کا طریقہ ماں سے بات کرنے کا طریقہ باپ سے بات کرنے کا طریقہ بیوی سے بات کرنے کا طریقہ بچوں سے بات کرنے کا طریقہ گاری چلانے کا طریقہ اوپر چڑھو تو کیسا چڑھو نیچے ہتروں تو کیسے ہتروں ہسو تو کیسا ہسو روو تو کیسا رو اللہ اکبر کبیرہ سنو میرے دوستوں سنو پیارا سبق کہیں بھی ہو لیلو یہ نہ دیکھو یہ سبق کہاں سے ملتا ہے اچھا تباہ تو کہیں سے بھی ملتا ہے ہم قرید لیتے ہیں یہ رہی دیکھتے کہ دکان ہندو کا کہہ ہے کہ مسلمان کا اچھی کبیر جہاں بھی ملتی ہے ہم قرید لیتے ہیں یہ دیکھتے نہیں کہ یہ دکان مسلمان کا ہے کہ ہندو کا ہے اچھا تباہ کہیں بھی ملتا ہے ہم قرید لیتے ہیں یہ دیکھتے نہیں کہ یہ دکان ہندو کا ہے مسلمان کا ہے یہ پیار ہمارے ملک بھارت میں سلامت کا سلامت ہے سلامت رہے گا ہم نے دیکھا مسلمانوں کے دکانوں میں ہندو بھائیوں کو قریدتے ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے دکان میں نہ قریدو ایسا کہنے والوں کو زمانے میں دیکھا اپنا دھرم تھوڑ کر دوسروں کے دکان میں قریدتے ہوئے جب اچھی چیز ملتی ہے دکان نہیں دیکھتے جب اچھی بات ملتے ہیں تو مذہب بھی نہیں دیکھتے جب اچھی چیز ملتی ہے دکان نہیں دیکھتے جب اچھی بات ملتی ہے دھرم بھی نہیں دیکھنا برام سے اچھی بات مل جائے لے لو سیتا سے اچھی بات مل جائے لاکشم حسانیں اچھی بات ملے جائے لاکشم حسان Putting overturnاندھنحہ کا اچھی بات ملے جائے محمن محمد سے بات ملتی ہے تو لیلو انسان پتا ہے انسوان تو بولیںے سے نفرق پا جا کردے سے وہ غابل تو انسان کر رہے گا ان سے مت обсجنه سببتر ہو جائے گا vanے حسن سبتر ہو جائے گا گندہ چ государہ سبتر ہو جائے گا جگت گروہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ٹی درست دھار دھار کے پاس بھی پیشاپ نہ کرو کس کے پاس دھار کے پاس پیشاپ نہ کرو پیشاپ کرنے کی جہاں جگہ ہے وہاں پیشاپ کرو دھار کے پاس پیشاپ نہ کرو کیونکہ دھار کے اندر بھی جان ہوتی ہے دھار کے اندر بھی جان ہوتی ہے جس بات کو آج کی سائنس کہتی ہے اس بات کو سارے چودہ سال پہلے ہمارے نبی نے کہتیا جس بات کو اچھا چلو ایک بات یاد آگئی ہے دس وجہ سے پہلے ختم کرنا ہے جہاں تک جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں جتنی باتیں آج سائنس کہہ رہی ہے ہمارے لبی نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے کہہ دیا ایک مہینہ پہلے اکبار میں ایک ریپورٹ آئی گھر سے سننا اکبار میں ایک ریپورٹ آئی گھر کو ریپورٹ چاہے بتاؤں گا ہمارے جگت گروہ تمہارے جگت گروہ کائنات کے جگت گروہ پوری دنیا کے جگت گروہ پروفیٹ حضرت محمد مصطفیٰ ساڑھے چودہ سو سال پہلے ایک بات بتایا کیا بتایا زیادہ بچے پیدا کروں سنو بھی تو یہ بیت میں آنے والے لوگاں کو جرہا رکھو سنو بھی ریزر سنو وہ کونتے ہوئی ایک نوجوان کھڑ جاؤں اگر ان کا گھر کو جانے کا راستہ یہی ہے تو ان کو جانے دو بیکار کا نہیں سنو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا زیادہ بولو بچے پیدا کروں اب خانون کیا کیا بندہ میں خانون کی مخالفت میں نہیں جاتا جگت گروہ کے فرمان کا راز کیا ہے بتاتا ہوں زیادہ بچے پیدا کروں جب تک جن سکتے ہیں تب تک جلو جگت گروہ نے کہا آپ خانون بنتا ہے بچے کم پیدا کرو بچے کم پیدا کرو خانون خانون ہے لیکن یہ بات پتی ہے ہمارے بچوں کو پیدا کرنے کے بعد چاہے مسلمان ہو کے ہندو ہو سکھوں کے عیسائی ہو ہمارے بچوں کو ہم ہی کو پالا پرتا ہے حکومت پالتی نہیں ہے پالا تو حلوی کو ہے یہ بچہ دو بچے تین بچے بات محنت پہ 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 محنت کرتا ہے پھر خانون کی کیا ضرورت ہے چلو لیکن یہ بات تمام مذہبی کتابوں میں لکھا ہے اس پوری کائنہ کو کوئی پالتا نہیں پالتا ہے تو اللہ اور عیشور پالتا ہے پالتا ہے تو اللہ اور عیشور پالتا ہے جگت گرو نے کہا بچے زیادہ پیدا کرو آٹھ بوڑھے لوگوں کو پوچھو کم بچے پیدا کرنے کا فائدہ نظر آ رہا ہے یا زیادہ بچے پیدا کرنے کا فائدہ نظر آ رہا ہے تو وہ بوڑھے بڑھاپے میں پہنچ کر اپنی تنہا زندگی کو سامنے رکھ کر افسوس کرتے ہوئے وہ بھی اس بات کے سامنے سل بکاتے ہیں کہ جگت گرو نے جو کہا کہ زیادہ بچے پیدا کرو یہی اچھا فارمولا ہے اس لیے کہ اگر کم بچے پیدا کریں گے ایک بچہ یا دو بچے پیدا کریں گے تو ہوگا کیا کہ وہ بچے ہمارے بڑھاپے میں ہمارا ساتھ دیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں چار پانچ بچے اگر ہو بچے بڑے ہو گئے ما پوڑھا ہو گیا گھر میں باڑ گیا ما بوڑی ہو گئی گھر میں باڑ گئی اب بچے پورے کمانے لگ گئے بیٹیوں کی شادی ہوئی سب اپنے ساس کے گھر چلے گئے بیٹوں کی شادی ہوئی سب اپنے گھر کو لے کر آئے اب بچے پورے کما رہے ہیں باپ بڑھا ہو گیا اب ایسے وقت میں باپ کیا کہتا ہے اپنے جوان بچوں کو بلا کر ادھر آؤ بھائی میں کما کما کر بڑھا ہو گیا اب تم کمانے کے لائق ہو گئے میں کما نہیں سکتا میری بھی پاکٹ منی کی ضرورت ہے تمہارے بچوں کا میں دادا ہوں تمہارے بچوں کا میں دادا ہوں تمہارے بچوں کا میں گران پادر ہوں تم چلے جاتے ہو آپ اس کو تمہارے بچے آتے ہیں گران پادر سمجھ کر آتے ہیں دادا سمجھ کر آتے ہیں ہمارے پاس دس روپے پوچھتے ہیں وہ بھی مہنگائی کا دور ہے انکل کا دور ہے ہمیں جب چھوٹے تھے پان پئی سے پوچھتے تھے کتے پئی سے پان پئی سے پوچھتے تھے آج اٹھاتے ہی بچہ کتا پوچھ رہا ہے تاؤ روپے لخمہ آ رہا ہے میرا بچہ تب تک پوچھا نہیں اس کا انہوں نے معلوم نہیں ساد آپ کا بیڑا پوچھا رہی ہے سو روپے بچے پوچھ رہے پوچھ رہے دو سو روپے پوچھ رہے بچے پوچھ رہے تو دور کی بات بچیاں پوچھ رہے آہاں کالت کو جاتی ہے تو جا کر آنے کے لیے ڈائیلی ڈائپ دو سو تیر سو چار سو دے پر آئے بچوں کو زیادہ پیسے نہ دو مسلمان ہو کے اندو ہو کے سکھ ہو کے عیسائی ہو یہ نہ سمجھو کہ بچے سکھ تمہارے ہیں بچے اسمہان بھارک کے ہیں وہ ہمیشہ بچے نہیں رہیں گے آئندہ چل کر اس بھارک کو سمال لے کے لائک بکنے والے ہیں ان کی تربیت اچھی سے اچھی کرو مبئی کی طرف جا کر یہاں تک آ گیا سنو ان بچوں کی تربیت اچھی سے اچھی کرو بچوں کو دو چیزیں بٹو رہے بچوں کو کبھی ہاتھ میں نہ دو دوسرا پیسہ دو بچوں کو پانچ روپے دو روپے دس روپے جو ضرورت اور ضرورت کی جو خیمت اتنا پیسہ دو اس لیے کہ مبئی سے اور پیسوں سے بچے جتنا خراب ہوتے ہیں گنڈے ماحول سے اٹنا خراب نہیں ہوتے بات صحیح کی غلط ہے صحیح ہے نہیں ہمارے بچے پانچ سو روپے ہزار روپے اور ایک بات کرتا ہوں ہر دھرم کا آدمی اس آدھش کو پیار کرنے والے اس بھائی کی بات کو سنو بچوں کو باہر زیادہ دیر تک نہ چھوڑو ان کو جل سے جل گھر کے اندر لے کر آ جاؤ ہمارے جگت گرو پرانکت محمد نے آج سے ساڑے چودہ سو سال پہلے جب ساری دنیا میں امن تھا ساری دنیا میں پیار تھا ساری دنیا میں حفاظت تھی ساری دنیا میں صداقت تھی ساری دنیا میں امنت تھی ایسا پسان ایسا فتنا ایسی بے حیائی اور ایسی آزادی اس زمانے میں نہیں تھی پی پی جگت گرو نے ساتھ اعلان کیا سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے اپنے بچوں کو اپنے گھر کے اندر بلا دو ہم نے آج سے تیس سال پہلے بھی یہ ماحول دیکھا کہ تیس سال پہلے چالیس سال پہلے ہماری ماحے آپ کی ماحے مسلمان ماحے ہندو ماحے سکھ ماحے ڈلیت ماحے سورج کے دوبنے سے پہلے پہلے اپنے بچوں کو بلا کر گھروں کے اندر بٹھا لیتی تھی کام میں لگا دیتی تھی اسکول کا ہومورک کراتی تھی جلدی سے جلدی کھانا کھلاتی تھی اور جلدی سے جلدی سلااتی تھی نو بچے ہمارے بچے سو جاتے تھے سارے نو بچے ہمارے بچے سو جاتے تھے دس بچے ہمارے بچے سو جاتے تھے صبح کے پانچ فکر سو تھی صبح کا وقت ہندووں کا الگ نہیں مسلمانوں کا الگ نہیں سکھوں کا الگ نہیں دلیتوں کا الگ نہیں کسی کا نہیں صبح کے اُڑنے کا ر fleet سب کا ترابر تھا کوئی اُڑ کر نماز کو جاتا تھا کوئی اُڑ کر منڈر کو جاتا تھا کوئی اُضوں کر کے نماز پڑھتا تھا ہمارے جگت گروہ کے ایک پیارے ہمارے جگت گروہ کے ایک پیارے ہمارے جگت گروہ کے ایک صحابی حضرت علی یاد رکھو یاد رکھو مسلمانوں تم سے بھی کہتا ہوں یاد رکھو حضرت علی نے فرمایا اے مسلمانوں سورج کے اٹھنے سے پہلے تم اٹھ جاؤ تمہارا دن کا میاد ہو جائے گا اگر تم اٹھنے سے پہلے سورج اٹھ گیا تم لاکھ کماؤ تمہارا دن نہ کاؤ سورج کے اٹھنے سے پہلے اٹھ جاؤ بات میں بات جا رہی ہے سب کے فائدے کی بات کر رہا ہوں میں آج اس مڑوال کے خود سورج ماحول میں نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں وہ بات کر رہا ہوں جگت گروہ کی وہ باتیں پیش کر رہا ہوں جس کی ضرورت صرف مسلمانوں کو نہیں ہر انسان کو ہے جگت گروہ نے کیا کہا بچوں کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے بلا لو آج میری ماں میری بات جہاں تک جاتی ہے جانے دو پردے میں باتی ہوئی میری مسلمان بہنے سنو گھروں میں بات کر اس عادیس کی بات کو میری بہنے اگر ہندو بہنے سب کی ہے وہ سنو اور عمل کرو سورج کے غروب ہونے سے پہلے سن کے دوبنے سے پہلے اپنے بچوں کو ہماری مائے ہماری دادیاں ہماری نانیاں اپنے بچوں کو گھر کے اندر بلا لیتی تھی آپ ماں باپ اپنے بچوں کو جن کر لفظ میرا سخت ہوگا لیکن حقیلت ہے رائیت ہے میرا جملہ سب کا دل ٹوٹے گا لیکن بات صحیح ہے آپ ہم انسان بچوں کو جن کر آئے سے چھوڑ دیتے ہیں جیسے چانور بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں مائے ہوگا عزت سب کی پیاری ہوتی ہے حضرت عمر نے فرمایا اہا حضرت عمر نے فرمایا کس نے کہا حضرت عمر نے کہا وہ عمر کام ہے راتوں میں پورے شہر میں پھلتا تھا آج بنگلار میں بنگلار میں بنگلار میں کوئی کانسلر راتوں میں پھرتا ہے کوئی ایم بلے راتوں میں پھرتا ہے سی ایم کبھی راتوں میں بنگلار کا گستیا سن لو یہ دھرم کی بات نہیں انسانیت کی حفاظت کی بات ہے لیکن یہ بات اتھی خوران میں ہے یہ بات اتھی حدیث میں ہے یہ بات اتھی ہمارے صحابہ کی زندگیوں میں ہے لکھا ہے ہوم کا لیڈر ہوم کا امیر ہوم کا بادشاہ جب راتوں میں پھرتا نہیں تو وہ شہر چوروں کا راج بن جاتا ہے حضرت اومار راتوں میں پھرتے تھے کوئی باڈی گارڈ نہیں کوئی بندوخ نہیں آج کل ہمارے کاؤنسلورا ان کو جو مارتا بھی کون بھی نہیں مارنا بھی نہیں ان کو کئی کو ماریں گے پھر بھی انہوں جب پھرتے باڈی گارڈ اچھے کام کرو تمہارے اچھے کام تمہاری حفاظت کرے گی اچھے کام کرو یتیموں کو دو بیواؤں کو دو مدبوروں کو دو مسکینوں کو دو محتاجوں کو دو اسکول میں پڑھنے والوں کو دو ان کی جب دعا اور پراتنہ لگے گی نہ دنیا کی کوئی طاقت کسی کو نقصان نہیں دکتا سب کے دھرمے میں ہر ہمارا اسلام کہتا ہے کہ یتیموں کی مدد کرو بیواؤں کی مدد کرو مسکینوں کی مدد کرو آج کے زمانے میں شریف صاحب زمداران سنو قسم قسم کی بیماری آگئی اللہ ہر بیماری سے ہم سب کی ہمارے پلک کی ساری دنیا کی حفاظت کرے دعائے کرو خطرناک بیماریاں آگئی ہیں اور ہلکی بیماریاں رہے بھی تو علاق خطرناک بن گیا ہے یا تو بیماری خطرناک یا تو علاق خطرناک یا تو ڈاکٹر خطرناک بکرہ اور مرغہ اور مرغی بن کر خصاب کے حوالے ہو جانا لیکن مریض بن کر ڈاکٹر کے حوالے نہیں ہو تو ڈاکٹرہ رہے تو مات کرنا لے باوا بات صحیح ہے ایسا ہاتھ پکڑ کو چھوڑیا تو ہزار روپے ذرہ آئی نہ ہلا کو دیکھا تو دیڑھ ہزار روپے ذرہ دیگری رکھ کو دیکھا تو دو ہزار روپے غریبوں کا کیا ہوگا بیماری امیر اور غریب نہیں ہوتی بیماری سب کی ایک ہوتی ہے تو پھر علاق امیر اور غریب کیوں ہوتا ہے میرے بھائیوں جگت گرو کی محبت کے اس اسٹیج سے جگت گرو کی محبت کے اس اسٹیج سے میں یہ پیغام کرنا چاہتا ہوں ملک کو اسٹیج کو شہر کو سٹی کو دن چیزوں کی ضرورت ہے اس پر آؤ مل کر کام کریں گے دن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں پر کام کرنا یہ دل کے گندہ ہونے کی دلیل ہے اب ملک کو شہروں کے نام بدلنے کی ضرورت نہیں مریضوں کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے ملک کو ہندو مسلمان کے نام پر باتنے کی ضرورت نہیں محبت محبت کا پیالہ پلانے کی ضرورت ہے آج بیماریاں خیمتی ہو گئے ہیں میرے ایک دوز بیمار ہوئے ہیں ابھی قریب میں مولانا توجہ چاہتا ہوں انتا دوسرے گاؤں میں ہلا دوسرے گاؤں ایک سو بیس روپے میں کتے روپے میں ایک سو بیس روپے وہ بھی ون ٹیم نہیں تلی ٹیم ایک وقت چالیس روپے اور ایک وقت چالیس روپے اور ایک وقت چالیس روپے وہ ایک سو بیس روپے میں بھی ایسی روپے انہوں دیئے پہلی مرتبہ میں گیا گروہ سمت کر وہ بھی نہیں لیا گروہ سمت کر وہ بھی نہیں لیا وہ بھی کون دوا دینے والا مسلمان نہیں اتنا پیار کیا اتنی محبت کیا ہم نے انہوں کو ایسا ہاتھ اٹھایا انہوں نے ہم کو ایسا ہاتھ اٹھایا جب ہم کیوں میں کھڑے تھے تو انہوں نے کہا سب کے لیے کیوں ہے گروہ کے لیے کیوں نہیں گروہ جہاں رہتا ہے وہاں سے کیوں ہوتی ہے اب میں بلالے کو گیا یہ جنگی کو کھلا میں مجھے جو آخر ملا وہ جنگ کو میرے ساتھ ہنے والے چار پنجھے نے کھا لیے یہ موقع کا فائدہ اٹھانے والے ہمارے ملک میں زیادہ ہے موقع کا فائدہ اٹھانے والے ہمارے ملک میں زیادہ ہے پھورا علاج وان ٹونٹی روپیس میں ہو گیا اس نے چالیس روپے تو دیا بھی نہیں انہوں نے کہا گروہ تمہارا آنا ہی بہت بڑا دھنیا ہوئے لیکن وہی علاج میں نے اسپطالوں میں گیا تیس ہزار روپے تو صرف ٹیسٹنگ میں چلے گئے پھر بھی ڈاکٹروں نے کہا جگت گروہ نے کیا کہا کہ روزانہ تم پانچ دس روپے صدقہ نکال دو یہ صدقہ تم کو بڑی بڑی بیماریوں سے بتاتا ہے صدقہ تم کو بڑی بڑی بیماریوں سے بچاتا ہے ساپ نکالو ساپ ساپ نکالو کسی غریب کو دان دو دے دو پیسہ پانچ روپے دس روپے ایک روپیا دو روپے پندرہ روپے بیس روپے دے دو بڑی بڑی بیماریوں سے بتاتا ہے بات لمبی ہو گئی تمام باتوں کو میں چھوڑتا ہوں عرض کر رہا تھا عزت سب کی پیاری ہوتی ہے جگت گروہ نے بچوں کی تربیت کے بارے میں تین باتیں میں نے آپ کے سامنے بتایا ایک وہ حاجیز ہاتھ میں نہ دو جو بچوں کی تربیت برباد ہو جاتی ہے دوسرا پیسے بچوں کو زیادہ نہ دو بچے برباد ہو جائیں گے دیسرا ان کو رات میں دیر تک گھر سے باہر نہ رکھو یہ آزادی تمہارے بچوں کو تمہارا سر چھکانے پر مجبور کر دے گی اسی لیے میں نے کہا کہ حضرت عمر جو راتوں میں گس لگاتے تھے حضرت عمر راتوں میں پھرتے تھے حضرت عمر کون تھے گاندی جی کو معلوم تھا نہرو جی کو معلوم تھا ہمارے پڑوں کو نویٹی کے معلوم تھا حضرت عمر راتوں میں گس لگاتے تھے ایک جگہ پر حضرت عمر نے کہا کیا کہ سرین بات ہے شریف شاہد مابوب شاہد جاوین بھائی سب کان کھول کر سنو حضرت عمر نے کہا بچوں کو آزادی دے کر گھروں کی دیواریں اونچی کرنا یہ کمال کی بات نہیں ہے بچوں کو آزادی دے کر گھروں کی دیواریں اونچی کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے دیواریں چھوٹی رکھو لیکن بچوں کی تربیت اچھی کرو بچے ہمارے مڑھاپے کا سہارا بچے ہمارے ہاتھوں کی لاکھیں بچے ہمارے مڑھاپے کے درب کی دھمار ہیں اسی لئے جگہ گروہ نے کیا کہا بچے زیادہ پیدا کرو کیا بولا یہ ایک بیٹا یہ ایک بیٹی بیٹی چلے جاتی بیٹا رہ جاتا اب گرے بھی بی بی کا گلام بن جاتا بودھا کیا ہوتا اول ایڈ ہوم کو چلے جاتا اول ایڈ ہوم کو چلے جاتا لیکن جگت گروہ کے کہنے پر ذرا گوھر کرو چار پاند بچے ہوں گے ڈیڈی پودر باپ کہے گا تم کو بڑا کر کے میں بودھا ہوگے تم کو بڑا کر کے میں بودھا ہوگیا تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کما کما کر تھک کر بڑھ گیا اب میرے ہاں سے کمانے کی طاقت نہیں تم چھے ہو نا ایک ایک کی سیلری پیٹی ٹوزن سکسٹی ٹوزن سیونٹی ٹوزن ہے نا پورا تم رکھ لو پردے ہر بیٹا مجھے دو سو روپے دے دے گا تربیت اگر اچھی ہو پانچ بیٹے پردے دو سو دو سو روپے اگر دیں گے تو ڈیڈی کے پاس کتنا ہو جا پردے ارے بولا ہزار روپے پردے اگر ہزار روپے ہے تو منتلی کتنا ہوا آہستہ بولو اگر دلی تک آباد چلے گئی تو جی ایسٹی پڑ جائے گا اب ان کو تو فکر خلی لینے کی ہے دینے کی نہیں وہ آپس میں لڑا کر لے رہے ہیں لڑانے والا لیڈر نہیں ہوتا دینے والا ملانے والا لیڈر ہوتا ہے جگر گروہ نے کہا چار پانچ بچے ہو آہا جس کے چار پانچ بچے ہیں بینگلور کے اندر کئی اوڑ ایج ہوم ہیں جاؤ اور صبح ہی جاؤ میرا نمبر خون نمبر لے لو میرا خون نمبر لے لو میں باہر سے نہیں آیا میں بینگلور سے آیا سیکریٹی کے ساتھ نہیں آیا سنگل آیا کار میں بیٹھ کر نہیں آیا ٹو ویلر میں آیا چلتا پھرتا رہتا ہوں آپ کے ماحول میں رہتا ہوں اللہ پر پورا بھروسہ ہے محبت آپ کے ساتھ ہے مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے میرا نمبر لے لو جاؤ کل ہی جا کر دیکھو اور ایج ہوم میں کہ جو بھوڑھے ہیں وہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جن کا ایک بیٹا ہے جن کے چار پان بیٹے ہیں ایسے بچوں کا کوئی پاہ اور ایج ہوم میں نہیں ہے ایسے اور اتنے بچوں کی کوئی ماں اور ایسے ہوم میں نہیں ہے کیوں اگر یہ بیٹا نہیں پالا وہ بیٹا کہتا میں پالوں گا میری ماں کو اگر وہ نہیں پالا وہ کہتا میں پالوں گا میرے دا ڈیٹ کو میرے بادر کو میرے اببہ کو پانچھے میں کوئی تو اچھا ہوگا جو اپنے ماں باگ کو آخری وقت تک پالے گا اگر ایک اچھا ہو تو پالے گا اگر ایک خراب ہو تو کیا ہوگا نکل جائے گا ساڑھے چودہ سو سال پہلے جگت گرو نے یہ پوائنٹ بتائی ہے یہ فلسفہ بتایا ہے ابھی پندرہ دن پہلے اکبار میں امریکہ کے سائسٹس کا ایک ریپورٹ آیا میری ماں کان کھول کر سنو پردے میں بیٹی وی میری ماں کان کھول کر سنو غور سے سنو وہی جوڑنا چاہتا تھا شریف شہر آج کل ہندو ہو مسلمان ہو سکھو ہیسائی ہو اپنے دھرم پر بھروسہ نہیں سائس پر بھروسہ ہے دھرم پر بھروسہ نہیں کس پر بھروسہ سائس پر بھروسہ ارے میرے بھائیو سائس جہاں کتم ہوتی ہے وہاں دھرم شروع ہوتا ہے سائس جہاں کتم ہوتی ہے وہاں دھرم شروع ہوتا ہے سائس سمجھ میں آتی ہے دھرم سمجھ میں نہیں آتا آج پھر بھی لوگوں کو سائس پر بھروسہ ہے بھروسہ کہاں پڑھ رہا تمہارا بچہ امی کو کیا امریکہ حسنہ میں ہے کیا ہے امریکہ چان میں ہے کیا ارے میرے دوستو ہر قسم کا علم بہتر سے بہتر ہمارے انڈیا میں تھا سائس ہمارے انڈیا میں جبردست کبھی جعبید بھائی کو بولو خالی سائس کیا ہے وہ بتانے کا جلسہ رکھ تو بولو میں آ کر انشاءاللہ ایسا سائس پیش کروں گا سائس دان بھی دیوانا ہو جائے گا لوگاں سمجھ میں ہمارے قرآن میں سائس نہیں ہے ہمارے حدیث میں سائس نہیں ہے میرے بھائیو سائس تو ہمارے قرآن کا نکلا ہوا لکھتا ہے سلو امریکہ 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 سے جو بھی ریپورٹ آ جاتی ہے سب خبول کر لیتے ہیں انڈیا کی ریپورٹ ہے خبول نہیں کرتے ہیں اگر کسی چیز میں میڈین جاپان میڈین چینل میڈین امریکہ میڈین پوریا میڈین انڈیا کپڑا کہا میڈین جاپان میڈین انڈیا سادی میں سوٹ دیتے ہیں میڈین جاپان سوٹ پیٹن کے نیو پھلتا ہے میڈین انڈیا میڈین انڈیا زبردست ہے میڈین انڈیا زبردست ہے پھر بھی لوگوں کی منطلقی ہے امریکہ سے ریپورٹ آ گئی تو لوگ قبول کر لیتے ہیں وہی امریکہ کی سائنس کی جماعت کا ایک آدمی کہتا ہے زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت کی عمر زیادہ ہوتی ہے آپا عمل کر ٹوچ بچے زیادہ پیدا کرنے میں روڑتی ہے میرے پاس کو جوانو تین چیزیں ہماری تمہاری نہیں سب کی ایک اللہ صرف ہمارا نہیں سب کا دوسرا محمد صرف ہمارا نہیں سب کا تیسرا قرآن صرف ہمارا نہیں سب کا اسی لیے شریف صاحب ہمارے ہندوستان میں ایسے ایسے ہندو شاعر بھی پیدا ہوئے ہیں جو حضور کی محبت میں ایسے ایسے اشار پڑے ہیں آج میں پڑھتا ہوں چلے اشار سنو وہ بھی یہ اشار لینے والے کون ہیں معلوم مہندر سنگھ بیدی بیدی اردو کے شاعر تھے آپ زبان میں باتتے ہیں یہ زبان تمہاری یہ زبان ہماری سب زبان ہماری ہیں لیکن چونکہ ہمیں کرنا تک میں ہیں ہمیں اسے پہلا رکرنس دیتے ہیں لیکن کندر بھی ہماری تلگو بھی ہماری انگریزی بھی ہماری اردو بھی ہماری ملی عالم ہماری سب زبانوں میں کیا لڑنا ہے میرے دوستوں اگر زبان دوسروں کی ہوتی یہ سکولر ہندو بھائی جس کا نام مہندر سنگھ بیدی 99 میں پیدا ہوئے سات سال زندہ رہے اس دور کے زبردست اردو کے شاعر تھے حضور کی محبت میں ناک لکھی ایک ناک نہیں بیسو ناک لکھی اس میں سے ایک ناک کے چند اشار سنو ہمارے ہندو بھائی حضور کی محبت میں کیا کہتے ہیں ہم کسی دین سے ہو خائلے کردار تو ہے ہم کسی دین سے ہے خائلے کردار تو ہے ہم سلام خالص ہے ہی دیرے کررار تو ہے نام لیوہ محمد کے پرستار تو ہے مام لیوہ محمد کے پرستار تو ہے یعنی محمود رب احمد محتار تو ہے یہ سیر دیکھو کیا بولتے ہیں انہوں اسق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں اسق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف محمد کے پر اجارہ تو نہیں کیا کہتے ہیں سائر حضور سے ہم کو بھی اس قواہ ہے مسلمان یہ نہ سوچیں محمد صرف مسلمان کے ہے ہمارے بھی ہیں اس لیے محمد کے پیغامات بڑے زبردست ہیں میں شروع کی باتوں میں ہی لگا رہا دوستو خاص طور پر میرے بھائیوں حضور کی یہ کہ ایک سنت پر عمل کرو آپ ساری دنیا حضور کے طریقے کو فالو کرنے پر مجبور ہیں اٹھے تو نبی کا طریقہ بہتھے تو نبی کا طریقہ خاص طور پر میں دو باتیں عرض کرتا ہوں ایک ہمارے نوجوان آج کل ٹوپیا نہیں پہمتے ٹوپیا فیدو پیناو لو کو ٹوپیا پیناو لو کو لیکن ٹوپیا پیناو ہمارے نبی کبھی خالی سب نہیں تھے تم ٹوپی پیناو گے ساری دنیا کہے گی محمد کا بلاو دوسری بات اپنے سر کے جو بات رکھتے ہیں ہمارے مسلمان نوجوان تمہارا طریقہ محمد کے طریقے کے خلاف ہے ہم محمد کا کلیمہ پڑھتے ہیں تو کس کا مطلب کیا ہمارا ہر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو لیکن ہم نے دیکھا نوجوان قسم با قسم کی کٹن میں مطلع ہیں پھر بھی وہ نبی سے محمد کا دعویٰ کرتے ہیں غلط ہے اسلام خاص طور پر میرے آقا نے بال رکھنے کا طریقہ سکھایا بتایا یا تو بال رکھو یا تو پورے بال ایک ساتھ منا دو اگر رکھنا ہے تو تم پورے بال نول کے رکھو ایک طرف زیادہ ایک طرف کم ادھر زیادہ ادھر کم ادھر کم یہ اسلام کا طریقہ نہیں اگر رکھنا ہے پورے بال برابر رکھو بیس میں مان کارو ادھر آدھے چھوڑو ادھر آدھے چھوڑو رکھنا ہے ایسا رکھو روز تیل لگاؤ کنگی کرو اپنے بال کی خوابت کرو پھر اس کے بعد اس پر ٹوپی امامہ پہنو لیکن ہمارے نو جوان عجیب عجیل قسم کے بال رکھ رہے ہیں سنت کے طلاف میں اور ایک بات کہتا ہوں سنو اسلام مردوں کو زیور پہننے سے منع کیا ہے ہمارے نو جوان ہاتھوں میں براس نہیں گلوں میں چائیں مزیدوں میں پہن کر آ رہے ہیں جلسوں میں پہن کر آ رہے ہیں اور وہ پہننا ان کے نیاہوں میں کوئی ایم نہیں ہے گناہ کبیرہ گناہ پیغمبر میں ایک صحابی جن کے پاس زیور تھا آقا نے ان کو اپنے خریب آلے نہیں دیا فرمایا کہ تیرے اندر میں غلیظ اپا ہوں نو جوانو زیور عورتوں کے لیے ہے مردوں کے لیے نہیں گلے میں چائیں مسلمان مرد نہیں پہن سکتا ہاتھوں میں براسلائی نہیں پہن سکتا انگو ڈھی ہو چار گرام کی پہن سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں لیکن بات سارے ایسے ہے کہ ان زیور آپ کو پہنتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے چاندی چاندی بھی پہننے کی لیمیٹ ہے اس سے زیادہ چاندی نہیں پہن سکتے باد لوجوالہ تو کار میں ایک بالی بھی نالتے ہیں پہلے یہ تو ثابت کرو بھئیہ کی بھابی بالا بھی ویسے زیور بھی ویسے کپڑے بھی ویسے اللہ اللہ میرے آخا نے ہم کو ہر طریقہ سکھایا ہے کیا پہن کئیسا پہن کتنا پہن مرد کیا پہن عورت کیا پہن میرے پاس وقت ہوتا تو میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو پیش کرتا محبت صرف محلے کو سجا کر جلسہ منقل کر کے لیٹا لگا کر مرہی کی بری علی پکا کر کھا کر کھلانا یہ محبت نہیں ہے محبت میرے نبی کی سنتوں پر عمل کر محبت ورنہ یہاں جتنا مجمع بیٹھا ہے اب تک میں سب کو ملا کر بات کر رہا تھا اب جو کہہ رہا ہو مسلمان وہ صرف تم کرنے کے کام ہو اس لیے تم سے کہتا ہوں پیارے آقا سے محبت کا دعا کرے اور آقا کی سنتوں پہ عمل نہ کرے اولیاء فرماتے ہے وہ پکا جھوٹا جھوٹا نہیں پکا جھوٹا ہے حضور سے محبت کا دعا کرے نماز نہیں پڑھتا قضاء حضور سے محبت کا دعا کرتا ہے داری نہیں رکھتا قضاء حضور سے محبت کا دعا کرتا بردہ بردہ بیوی کو ماں کو بیٹی کو نہیں پہلاتا قضاء حضور سے محبت کا دعا کرتا ہے اپنے آنگوں کی حفاظت نہیں کرتا قضاء حضور سے محبت کا دعا کرتا ہے اپنی پیان اور اپنی ازار تقلے سے اوپر نہیں پہلتا قضاء اور ایسے محبت اللہ اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين